بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان مہرادل ناظرین یہاں پر ایک نئی مثال آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے مطابق دیکھئے گا کہ یہ مثال کیا ہے اور خوشت کیسی ہے مثال یہ ہے کہ انوکہ لالا کھیلنے کو مانگے چاند جی ناظرین میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکسن تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی کہ انہوں نے کل مطالبہ کیا کہ ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے بلکہ معافی میرے سے مانگی جائے یہ ایک بیان ان کی جانب سے سامنے آیا انتہائی آپ کہلیں کہ ہٹ درمی کی بات کی جائے یا آپ کہلیں کہ اپنی ہی منوانی ہے کیونکہ اب حالات ان کے لیے وہ نہیں رہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر حالات کچھ اور تھے تو ہر بات مانی جاتی تھی جناب کی اور ہر طرح سے ان کو خوش رکھا جاتا تھا ان کی ہر خواہش کی جو ہے وہ تکمیل کی جاتی تھی یہاں پر بات کرتا چلوں کہ آپ نے سنا کہ اگزشتہ کچھ روز پہلے پاکسن تحریک انصاف کے رہنماوں کی جانب سے ایک بیان دیا گیا شریار افریدی کی جانب سے یہ بیان آیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن مذاکرات کے لیے کوئی تیار نہیں اس کے بعد اعلان کیا گیا اور بقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں کیا جائیں گے بلکہ اس سانے کے اوپر سب سے پہلے سانے نو مئی جس کو آج ایک سال ہونے کو جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ملک بر کے اندر تقریب کی گئی اور سانے نو مئی کے اندر پی ٹی اے بقاعدہ ملوث کس طرح سے تھی اداروں نے جو تحقیقات کی ہمارے ان کے مطابق کس طرح سے ملوث پایا گیا اور رہنما جو تھے وہ کس طرح سے اشتیال دلواتے رہے مظاہرین کو اپنے کارکنان کو پھر جس کے بعد بقاعدہ ان کی آڈیوز ہو ہیں وہ لیک ہوئی اور جن کی تحقیقات کی جاتی رہیں جس کے بعد یہ ملوث ہیں اور آج بھی جھیلوں میں ہیں لیکن جیسے ہی سانے نو مئی کے بعد ان کو لگا کہ ان کے سے جو ہے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی تو پھر ان کے رہنما جو ہے انہوں نے معافییں بھی مانگی اور پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کیا سیاست سے دور ہوئے لیکن پھر وقتاں فوقتاں جو ہے بیانت تو آتے رہے کچھ ابھی تک مفرور ہیں لیکن آج جو ہے وہ سانے نو مئی کوئی ایک سال مکمل ہو چکا ہے لیکن آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور ان کے چیئرمن جو ہے وہ مکمل طور پر بدزد ہیں کہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی یہ زیادتی پاکستان کے ساتھ تھی یہ زیادتی ہمارے شہدہ کے ساتھ تھی یہ زیادتی ہمارے ان غازیوں کے ساتھ تھی جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی عوام کے لیے اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانے گمائی جامع شہادت نوش کیا اس ملک کی بقا کے لیے اور جنگیں لڑی اپنوں سے جنگیں لڑی اپنے بچوں کی خوشیوں کو قربان کیا لیکن ہم نے ان کو کیا دیا ہم نے ان کو نو مئی دیا ہم نے اپنی شہدہ کی اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہم نے اپنے ایک قائد جناح ہاؤس کا جو ہے اس کی بے حرمتے کی جہاں تک جو ہے پاکستان کا دشمن ممالک جہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم نے وہاں پر گس کر جو ہے اپنے ملک کا نام تباہ کیا اور اس کے اوپر حق درمی دیکھیں کہ اس کے اوپر معافی مانگی جائے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے بلکہ الٹا اس بات کا جو ہے وہ اشارہ دیا مانگیں گے ست سے پہلے بات کروں گا ہمارے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی کیونکہ بیان آیا کہ ہم نے تو معافی جو ہے کبھی اپنے باپ سے نہیں مانگی تو پھر ان سے کہاں سے مانگیں گے اور پھر اس کے بعد چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی جانب سے ایک بیان آیا کہ معافی میرے سے مانگی جائے یعنی کہ پاکستان کی عوام نے شہدہ کی بے حرمتی کی کہ ان سے معافی مانگی جائے معافی اس بات کی مانگی جائے کہ انہوں نے انتشار پھیلایا اور اس سے روکا گیا انہوں نے پاکستان کی عوام کی اور سیاست کے اندر مجودہ اخلاقیات کو جو ہے وہ داگدار کیا سیاست جیسے مقدس فریضہ کو جو ہے وہ داگدار کیا تو اس پر ان سے معافی مانگی جائے ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلو کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جو تھے انہوں نے بھرے جلسوں کے اندر ہماری افواج پاکستان پر جو ہے الزامت کی بچھار کی کس طرح سے ان کے چہنے والے انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائے ہماری افواج پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کیا اور رہی صحیح قصر نو مئی کو جو ہے ہمارے شہدہ کی اور ہمارے غازیوں کی بے حرمتی کر کے انہوں نے پوری کی اور اس بات پر ان سے جناب سے معافی مانگی جائے لیکن یہاں پر میں یہی پیغام اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدارہ سیاست کو جو ہے وہ عوامی خدمت سمجھ کر کیا جائے نہ کہ اپنے مفادات کی سیاست سمجھ کر کیا جائے تاکہ اس ملک کی بقا کے لیے لڑنے والے جو ہیں ان کو ہماری طرف سے ایک ایسا پیغام جائے کہ ان کو لگے کہ ہم ان کی قربانیوں کی ان کی لازوال قربانیوں کی قدر کرتے ہیں یہی فوج جو ہے وہ ہمارے تحفظ کی محافظ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر مشکل ہر دکھ اور ہر سکھ کی گڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے ادادت اللہ نے کے بعد